دو نمبر وزیراعظم پالشیہ وزیراعظم شباز شریف کو اور پالشیہ محسن نقبی کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم کبھی بھی عوام کا راستہ نہیں روک سکتے اور آج کا جلسہ ہمارے مرشد نے کہا ہے تو تحریک انصاف نے کینسل کی ہے کسی کے باپ کی جورت نہیں تحریک انصاف کا جلسہ کینسل کرے اور جو تم نے آٹھ ستمبر کی تحریک دی ہے وہ ہمیں اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک جیل سے ہمارے مرشد کا پیغام نہیں آئے گا اگر مرشد کہیں گے آٹھ ستمبر کو تو ہم آٹھ کو کریں گے اگر وہ کہیں گے دس کو تو ہم دس کو کریں گے اگر وہ کہیں گے چھ ستمبر کو تو ہم چھ ستمبر کو کریں گے کیونکہ یہ جنگ عوام کے حقوق کی جنگ ہے پاکستان کی عوام کو تمہارے قبضے سے چھڑانے کی جنگ ہے یہ مہنگائی کے خلاف جنگ ہے یہ ہمارے مرشد کی رہائی کی جنگ ہے اور ہم اپنی لاشیں اس کے لیے پیش کرنے کو تیار ہیں طریقہ صاحب ایک قدم پیچھے اٹھی ہے صرف اپنے مرشد کے حکم پہ پیچھے اٹھ رہے ہیں یاد رکھنا ہم دوبارہ آئیں گے ہمیں تمہارے آٹھ ستمبر کے نو سی کی پرواہ نہیں ہے ہم اس دن آئیں گے جب تمہارا مرشد کا پیغام آئے گا ہمیں انشاءاللہ جب تک امران خان کون پہ اعتماد ہے سارے ورکروں کون پہ اعتماد ہے انشاءاللہ امران خان جس کی قیادت میں کہے گا علی امین گڑناپور کی قیادت میں کہے گا ہم اس کی قیادت میں آئیں گے ہماری ایوب کی قیادت میں کہے گا پریسٹر گور کی قیادت میں کہے گا جس کی قیادت میں کہے گا امران خان ہم آئیں گے ہم اخت مرشد کو فالو کرتے ہیں بوش کے ناخل لو ہم نہیں باز آنے والے ہیں ہم نہیں ہار ماننے والے ہیں ہم نہیں جھکنے والے ہیں ہم مر جائیں گے لیکن ہم یہ یاد رکھو تم سے پاکستان کا قبضہ چھڑوا کے دم امران ہم امران تیرے جانسہ میں تمام اسلامات کے کارکنان کو اور پورے پاکستان کے کارکنان کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ ہم صرف مرشد کے کہنے پر ہم ایک قدم پیچھے آٹھ رہے ہیں دو نمبر وزیراعظم پالشیہ وزیراعظم شباز شریف کو اور پالشیہ محسن نقبی کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم کبھی بھی عوام کا راستہ نہیں روک سکتے اور آج کا جلسہ ہمارے مرشد نے کہا ہے تو تحریک انصاف نے کینسل کی ہے کسی کے باپ کی جورت نہیں تحریک انصاف کا جلسہ کینسل کرے اور جو تم نے آٹھ ستمبر کی تحریک دی ہے وہ ہمیں اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک جیل سے ہمارے مرشد کا پیغام لی آئے گا اگر مرشد کہیں گے آٹھ ستمبر کو تو ہم آٹھ کو کریں گے اگر وہ کہیں گے دس کو تو ہم دس کو کریں گے اگر وہ کہیں گے چھ ستمبر کو تو ہم چھ ستمبر کو کریں گے کیونکہ یہ جنگ عوام کے حقوق کی جنگ ہے پاکستان کی عوام کو تمہارے قبضے سے چھڑانے کی جنگ ہے یہ مہنگائی کے خلاف جنگ ہے یہ ہمارے مرشد کی رہائی کی جنگ ہے اور ہم اپنی لاشیں اس کے لیے پیش کرنے کو تیار ہیں طریقہ صاحب ایک قدم پیچھے اٹھی ہے صرف اپنے مرشد کے حکم پہ پیچھے اٹھ رہی ہیں یاد رکھنا ہم دوبارہ آئیں گے ہمیں تمہارے آٹھ ستمبر کے نو سی کی پرواہ نہیں ہے ہمیں ہم اس دن آئیں گے جب دوبارہ مرشد کا پیغام آئے گا ہمیں بریسٹر گور عمر ایوب علی امین گھڑا پور جب تک عمران خان کون پہ اعتماد ہے سارے ورکروں کون پہ اعتماد ہے عمران خان جس کی قیادت میں کہے گا علی امین گھڑا پور کی قیادت میں کہے گا ہم اس کی قیادت میں آئیں گے عمر ایوب کی قیادت میں کہے گا بریسٹر گور کی قیادت میں کہے گا جس کی قیادت میں کہے گا عمران خان ہم آئیں گے ہم اپنے مرشد کو فالو کرتے ہیں بوش کے ناکھل لو ہم نہیں باز آنے والے ہیں ہم نہیں ہار ماننے والے ہیں ہم نہیں جھکنے والے ہیں ہم مر جائیں گے لیکن ہم یہ یاد رکھو تم سے پاکستان کا قبضہ چھڑوا کے دم امران ہم امران تیرے جانس ہو بے اسلام امران تیرے جانس ہو بے اسلام میں تمام اسلامات کے کارکنان کو اور پورے پاکستان کے کارکنان کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ صرف مرشق کے کہنے پہ ہمیں ایک قدم پیچھے آٹھ رہے ہیں امران تیرے جانس ہو بے اسلام امران تیرے جانس ہو این شاہ